اسلام علیکم ویورز دعا ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کیا ہماری ریسپی ہے وہ ہے ہانڈی گوپی مسالی کی تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے پھول گوپی لیا ہے اور وہ ہے ون کے جی یعنی ایک کلو اس کا ہم نے صرف پھول لیا ہے ڈنڈیا الگ کر دیا اور یہ ہے تین سے چار عدد ٹاماتر اسے ہم نے بچ میں سے کٹ کر لیا ہے اور یہاں پر کچھ لیا ہے کھڑے مسالی اور کچھ سپائسز مسالی کھڑے مسالی یہ ہے ایک تیز پتہ لیا ہے ہم نے یہ پر ایک بڑی علاجی ہے تین سے چار عدد گول بالی مرچ اور یہ ہے رائی رائی ہم نے لیے ہاف ٹیبل سپون پر لے آدھر کلیسن اور ہری مرچوں کا تردرہ سا پیسٹ ایک عدد پیاز بڑی سائز کھی اور یہ ہے کسوری میتھی جو سپیون کھڑے مسال ایک چمچ بھر کے لیا ہے ہم نے کٹا ہوا دھنیا آدھا چمچ لیا ہے ہم نے سفید زیرہ کٹا ہوا آدھا چمچ لیا ہے ہلڈہ ایک چمچ بھر کے لیے ہم نے لال ملچوں کا پورڈر اور ایک چمچ لیے ہے نمک مسالوں کو آپ کمیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے رکھ دی ہے چورے پر ہانڈی کیونکہ یہ ہے ہمارا گوبی ہانڈی مسالہ تو ہم اسے ہانڈی میں بنائیں گے اگر آپ چاہیں تو ریکولر پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر ہم نے جالا ہے ہانڈی میں تیل تیل لالا ہے ہم نے ہاف کپ کھڑے مسالے جو ہمیں آپ کو بتائے تھے اسے ہم توڑا سا تیل میں کر لیں گے سوتے انہیں مسالوں کو ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے اور یہ رائی ہے ہاف ٹیبلی سپون یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے انہیں مسالوں کو ہمیں بلکل بھی جلانا نہیں ہے بلکل آدی منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے تھوڑا سا سوتے کرنا ہے اور جی دیکھیں ہمارے جو کھڑے مسالے تھے وہ سوتے ہو گئے ہیں اس میں ڈال دیں گے پیاز جو ہم نے لی تھی ایک عدد بڑے ساز کی اور یہاں پر ہمیں پیاز کو بھی گولڈن یا براؤن نہیں کرنا ہے بس تھوڑا تھا سوفٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے ڈال دیا اندھر کلیسن اور ہری مرچوں کا پیسٹ مرچیں جو لی تھی ہم نے ہری اور لال دونوں مکس کر کے لے لی تھی اور یہ ہی سپائسی مسالے یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے مسالے بھی اس میں شامل کر دی ہیں اور مسالوں کو جو ہم زیادہ نہیں پکائیں گے مسالوں کو صرف ایک سے ڈیر منٹ تک ہی اس تیل میں بھونیں گے تو چلیں یہ مسالے بھی ہمارے بھون چکے ہیں اب اس میں ڈال دیتے ہیں ٹاماٹر ٹاماٹر کو ہم جو اس طرح سے ہم نے جو کارڈا تھا بیچ میں سے کٹ کر کے اس کو اسی طرح ہم ایک ون بائی ون رکھ کر اسی طرح سیٹ کر دیں گے اور پھر ہم اسے پکائیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے گوبی کے ساتھ دم پہ اور یہ ایک اصوری متھی اس میں ڈال دے ہیں پھرatori اس میں گوو بي اور پھر ہم اس پکائیں گے پھر scales voor 2 minute کے لیے پھر ہی مکسنگ کر دیں گے تو دیکھیں ہم نے گوو بی بھی اس میں ڈال دیا اور ہم اسے خسل سیٹ کر کر لیں گے اور پھر اسے ہم کر دیں گے 5 منٹ کے لیے یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت مزے کی بن کر تیار ہوتی ہے تو چلیں یہاں پر ہم نے اسے کور کر دیا تھا اور اب ہمارے ہو گئے ہیں پانچ میلے اور ماشاءاللہ سے پانچ میلے میں کافی اچھی سی ہماری سٹم بن گئی ہے اب ہمیں اسے مکسنگ کر دیں گے اور پھر آپ کو بتاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری ماشاءاللہ سے اچھی سی مکسنگ ہو گئی ہے گوبی کی اور یہ جو ہم نے ٹاماٹر کی سرائج اس لیے کیا تھا تاکہ جو اس کا چھلکا تھا ہمیں ریموف نہیں گیا تھا اب اس ٹائم پہ ہم اس کا چھلکا تھا وہ ریموف کر دیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ چھلکا ٹچ کرنے سے ہی ہاتھ میں آ گیا تو اسی طرح ہم نے سب ٹاماٹروں کو اس طرح چھلکے کو ریموف کر دیا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اب آپ گوبی کا لپی دیکھ لیجی کیونکہ اب یہ کچھ ہے جب یہ ماشاءاللہ سے پک جائی پھر ہم آپ کو اس کا لپی دکھائیں گے تو ہم نے دوبارہ سے اسے کور کر دیا اور اب ہم اسے ہٹائیں گے تو تقریباً پندرہ بیس منٹ بعد اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے تقریباً یہاں پہ سترہ سے اٹھارہ منٹ ہوئے تھے اور ماشاءاللہ ہمارے گوبی کا آپ چیک کریں ماشاءاللہ بلکل پرفیکٹ تیار ہو گئی اس کا آپ بروگن چیک کریں یہاں آپ نے بلکل بھی پانی کا کہیں پر بھی استعمال نہیں کیا تھا یہاں پہ اس لئے ہم نے ہانڈی میں پکایا تھا ہانڈی جو ہے بہت ہی بہترین چیز ہے آپ اس میں کوئی بھی چیز پکائیں وہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے اور یہ اس ٹیم میں اپنی ہر چیز کو گلا دیتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا روگن چیک کریں اس کا جوس چیک کریں یہ بہت ہی جوسی بنی ہے اور یہ ہم نے رکھا تھا ہر ادھنیا کارٹ کے ہری ملچیں وہ بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے یعنی میری ریسی بھی پسند آتی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائپ کیجئے گا شیئر کیجئے گا تو یہ دیکھیں ہماری مزیدار جو ہے ہانڈی وہ بھی مسالہ بکٹ تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ یہ بہت مزیدار ہے اور اس کا آپ روگ چیک کیجئے گا ماشاءاللہ اس کا روگن چیک کریں یہ بہت جوسی بن کر تیار ہوئی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم جو ہیں اس کی نکالیں گے تیار ہی کریں گے نکالنے کی یعنی ہم اس پلیٹ میں آپ کو سرف کر دکھائیں گے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کمی جوسی ہے یہ گو بھی آپ اسے چپاتی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں آپ اسے نان کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں آپ اسے رائس کے ساتھ یعنی چاول کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہے اور یہ ہماری جو گو بھی ہے یہ دم پہ پکر تیار ہوئی ہے کیونکہ یہ ہے ہماری ہانڈی گو بھی مسالہ تو یہ ریسے پھر آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ اس کا لک چیک کریں ماشاءاللہ اس کا روگن چیک کریں اس کا چہرہ چیک کریں جیسے ہم نے گو بھی کی پھول جیسے ڈال لیتے ہیں ویسے ہی ماشاءاللہ سے سابوت ہیں اور اکثر ہم جو گو بھی کی سبزیاں بناتے ہیں تو ہماری جو گو بھی ہے وہ چورا ہو جاتی ہے پر یہ ماشاءاللہ ہماری جو گو بھی ہے ہانڈی گو بھی مسالہ یہ جیسے ہم نے ڈال لیتی ماشاءاللہ ویسے ہی ہماری پرفیکٹ بن کر تیار ہوئی ہے تو یہاں ویسے بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ہم آپ کو یہاں پہ تھوڑا ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ اس کا ذائقہ کیسہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واو زبردست اللہ حافظ بس بس peu